اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئی موب سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ایپلٹی کیک کی بہت ہی شامدار زبردست قسم کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہیں جو کہ بہت آسان ہے لیکن کھانے میں زبردست سپر یمی تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک بال میں ٹو ایکس لے لینے ہیں ساتھ میں ہاف کپ پسیو چینی گھر میں جو آم چینی یوز کرتے ہیں اس کو میں نے گرائنر میں ڈال کے پسا ہوا ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تقریباً دو منٹ تک دو منٹ اس کو بیٹ کرنے کے بعد ہاف کپ انسالٹیڈ میلٹیڈ برٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو دوبارہ سے تقریباً ایک منٹ کے لیے بیٹ کر لینا ہے اب یہ بہت اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد جو چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اچھا یہ میں ایک نارمل سائز کا چھوٹا کیک جو ہے نا وہ بنا رہی ہوں تو اگر آپ کو تھوڑا بڑے سائز کا چاہیے ہائٹ میں چاہیے تو میں ون کپ اس میں میدہ استعمال کروں گی آپ نے ون اینڈ ہاف کپ استعمال کر لینا ہے اور انڈے جو آپ دین استعمال کر لیجئے گا اچھا یہاں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون کپ سوری ون کپ میدہ ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک چھوٹکی نمک اور اس کے ساتھ ون ٹی سپون وینیلا ایسنس سارے چیزوں کو ڈال کر 30 سیکنڈ کے لیے ان کو بیٹ کر لیا ہے اور بیٹ مات کیجئے گا اتنا کافی ہے اچھا اس کے بعد دو چھوٹے سائز کے میرے پاس ایپل تھے اچھے پکے میٹھے ایپل لیجئے گا آج کل تو سیزر میں بہت ہی زبردست ایپل آئے ہیں تو ان کو آپ نے ان کی سکن ریموف کر لینا ہے اور چھوٹے چھوٹے آپ نے ان کو کیوز میں کٹ کے ابھی آپ نے وہ مکس کر دینا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کر کے ایک پین کو آپ نے گریز کر لینا ہے سب سے پہلے برش کی مددہ سے پین میں آئل لگا دیجئے اور اس کے بعد اس میں بٹر پیپر رکھ لیجئے اچھا میں نے اس میں آئل جو ہے وہ لگایا آئل تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا میدہ بھی سپرنکل کیا اور ساری طرف اس کو اس کو نا اس کو سپریٹ کر دیا ایسے کیک بہت ایزیلی نکل آتا ہے اچھا اس کے بعد بٹر پیپر لگا دیا تھا اور اس کے اوپر بھی میں نے آئلنگ کر دیا اس کو بھی گریز کر دیا اور جو کیک کا یہ ہمارا مکسچر بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہوئا ہے اس کو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ایونلی سپریٹ کر دیا ہے اس کے بعد تھوڑا ایک دو دفعہ آپ نے اس کو ٹیپ کر لینا ہے تاکہ جو اس میں یہ بابل زمیرا ہوں وہ نکل جائیں اچھے سے اس کو میں نے سپریٹ کیا اور ڈیپٹر کیا اس کے بعد میں اس کو بنانے جا رہی ہوں پتیلے میں جی without oven اگر آپ کے پاس oven نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے پتیلے میں میں نے سال ڈال کے رکھا ہوا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے تیز آنچ پر گرم کر لیا تھا ڈھک کے اس کے بعد یہ جو کیک کا بیٹر ہے اس میں ڈال کے 30 منٹ میں یہ کیک اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا 35 منٹ آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اور چیک کر لینا ہے یہ کیک تھرڈ منٹ میں بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تھوڑی دیکھ کے لیے میں اس کو تھنڈا کر لیتی ہوں اس کے بعد ایک نائف کی مدد سے ویسے یہ بہت آرام سے نکل آئے گا لیکن تھوڑے سے جو ایجیز ہیں میں ان کو تھوڑا سا نائف کی مدد سے کرتی ہوں تاکہ وہ تھوڑے سے آرام سے نکل آئے اچھا جو کیک ہے یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے جو بٹر پیپر لگایا تھا وہ نکال لیا اور آپ دیکھیں بلکل بھی جلا نہیں ہے ڈارٹ کلر نہیں آیا بہت زبردست کلر آیا ہے اور کیک جو ہے اس میں جب آپ یہ اس میں ابھی آپ کو ایپل کی چنکس نظر آئیں گے تو بہت ہی زبردست اس کی لک بھی آپ دیکھیں کلر کتنا خوبصورت آیا کوئی اس میں میں نے فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا اچھا اب اس کو سلائسز میں کٹ لیں اپنی چوائس کے مطابق چھوٹے بڑے جتنے بھی سلائسز میں آپ کٹ سکتے ہیں اور یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں جناب کس قدر خوبصورت اس کی لک ہے اور ذائقہ بھی بہترین ہے تو یہ کیک بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے اور آپ نے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ